یدی ایک ورت کی دو برابر جیوائیں پرس پر پرتیچھد کریں تو صد کیجئے کہ ایک جیوہ کے دو بھاگ دوسری جیوہ کے دونوں بھاگوں کے پرتک پرتک برابر ہوتے ہیں ہم نے چتر بنایا اس چتر میں او ورت کا کیندر ہے اے بی اور سی دی دو جیوائیں ہیں دونوں جیوائیں برابر ہیں اور دونوں پرس پر ایک دوسرے کو ای بندو پر کاٹ رہی ہیں تو یہاں معنی اے بی اور سی دی دو جیوائیں ہیں دونوں برابر جیوائیں ہیں ای بندو پر یہ پرس پر کاٹتی ہیں ہمیں صد کرنا ہے کہ اے برابر سی اے ہے اے اے اور سی اے برابر ہے بی ای اور ای ڈی برابر ہے اور ڈی ای برابر ہے ہمیں کیا صد کرنا ہے ہمیں صد کرنا ہے کہ دو بھاگ جو بنے وہ دونوں بھاگ پرس 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 پر برابر ہوتے ہیں ارثات ہمیں صد کرنا ہوگا سی ای برابر ہے اے ای کے سی ای برابر ہے اے ای کے اور بی ای برابر ہے ای ڈی کے یہ ہمیں صد کرنا ہے ہم نے پرچنا کری ہم نے او ای کو ملا دیا او ای کو ملا دیا اور او بندو سے او جی اور او ایف یہ دونوں جیوائوں پر لمب ڈال دیئے تو او ای کو ملا دیتے ہیں او ایف لمب ہے سی ڈی پر اور او جی لمب ہے اے بی پر یہ ہم نے دو لمب کھیز دیئے اب ہم جانتے ہیں کہ یدی کندر سے جیوائوں پر لمب ڈالتے ہیں تو وہ جیوائوں کو سمدھو بھاجن کرتے ہیں تو یہاں چطر میں کیونکہ ہم نے او ایف اور او جی کو لمب ڈالا ہے اس لیے وہ جیوائوں کو سمدھو بھاجن کریں گے تو او ایف لمب ہے سی ڈی پر ہم نے او ایف لمب ڈالا ہے سی ڈی پر اس لیے جو ایف بھندو ہوگا وہ سی ڈی کا سمدھو بھاجن کرے گا یہ سی ڈی کا مدھو بھندو ہوگا تو او ایف لمبوبت ہے سی ڈی پر ایف جو ہوگا وہ سی ڈی کا مدھو بھندو ہوگا اور اسی پرکار سے جو او جی ہے وہ لمبوبت ہوگا ای بی پر کیونکہ یہ ہم نے لمبر ڈالا ہے تو جی بندو ہوگا وہ اے بی کا مدد بندو ہوگا تو سی ڈی کا تو مدد بندو ہے ایف اور اے بی کا مدد بندو ہے جی اس پرکار سے اب ہم نے پرابط کر لیا ہے اب سمان جیواؤں کی کیندر سے سمان دوری ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ جو جیوائیں سمان ہوتی ہیں ان کی کیندر سے دوریاں برابر ہوتی ہیں تو یہاں او جی اور او ایف دونوں برابر ہوں گے تو چونکہ چونکہ سمان جیواؤں کی کیندر سے سمان دوری ہوتی ہے تو اس لیے او ایف برابر ہو گیا او جی کے اب ہم چتر میں دو تربج لیتے ہیں ایک تو ہم نے تربج لیا او ایف ای او ایف ای سم کون تربج ہیں دوسرا تربج ہم نے لیا او جی ای دونوں سم کون تربج ہیں تو یہاں تربج ان دونوں تربجوں میں کیونکہ جو کیندر سے دوریاں جیواؤں کی برابر ہیں اس لیے ایک تو او جی اور او ایف برابر ہو گئے او جی اور او ایف برابر ہو گئے ایک کون ہو گیا دونوں میں سم کون او ای جو ہے وہ ابہنشت بجا ہے تو دونوں تربج جو ہوں گے وہ سروانگ سم تربج ہوں گے کانگروینٹ تربج ہوں گے ارتھات OFE تربج کے سروانگ سم تربج ہوگا تو ہم نے کیا دیکھا ہم نے یہاں تربج OFE تتھا OGE میں OF برابر ہو گیا OG اور دو کون نبھے ڈگری کے ہو گئے OFE برابر OGE کے اور بھجا ان میں OE ابہنشت ہے اس لیے RHS سروانگ سمتہ پرمے سے RHS سروانگ سمتہ کی کسوٹی سے دونوں تربج سروانگ سم ہے ارتھات جو FE ہے وہ GE کے برابر ہوگا ارتھات FE FE کونسی بھجا ہے FE یہ ہے وہ GE کے برابر ہوگا تو FE اور GE برابر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملائے دونوں جیوائیں برابر ہیں ارتھات AB اور CD برابر ہے تو دونوں کا ہاف بھاگ بھی برابر ہوگا دونوں کے آدھے بھاگ بھی برابر ہوں گے تو ہم نے دونوں پکشوں میں ایک بٹا دو سے گناہ کر دیا ارتھات ہاف CD برابر ہو گیا ہاف AB کے ارتھات جو ہاف CD کس کے برابر ہے چتر سے اس پشٹے کی ہاف CD ہے CF کے برابر CF جو ہے وہ آدھا حصہ ہے CD کا اسی برکار AB کا آدھا حصہ کیا ہے AG تو اس لیے CF اور AG برابر ہیں CF برابر ہو گیا AG کے اب ہم FE اور GE ہم برابر دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ FE اور GE برابر ہیں یہ ہم پہلے سے پرابت کر چکے ہیں تو یہ ہم ایک ان دونوں سمیقننوں کو جوڑیں F برابر GE اور CF برابر AG ان دونوں کو جوڑیں کیونکہ دونوں برابر ہیں اس لیے ہم نے دونوں کو جوڑا تو لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں تو کیا آگیا CF پلس FE آگیا رائٹ انڈ سائیڈ میں A G پلس G E آگیا دونوں کیونکہ F E اور G E برابر ہیں اس لیے ہم نے ان دونوں سمیقنوں کو جوڑ دیا اب C F پلس F E کس کے برابر ہے C F پلس F E C E کے برابر ہے اور A G پلس G E کس کے برابر ہے یہ A E کے برابر ہے تو اس لیے ہم نے کیا پرابط کر لیا C E برابر ہے A E کے ایک تو ہمیں یہ حصہ صد کرنا تھا کہ CE اور AE دونوں برابر ہیں اب ہم پنہے دیکھتے ہیں کہ CD-CE برابر AB-AE ہوگا کیونکہ CD اور AB برابر ہیں یدی ہم CD برابر AE میں سے CE برابر AE کو کھٹا دیں تو ہمیں کیا ملے گا CD-CE برابر ہو گیا AB-AE کے ارتھات DE جو ہے وہ BE کے برابر ہیں کیونکہ جو CD میں سے یدی ہم CE کو کھٹا دیں گے تو ہم کو کیا مل جائے گا کیا بچے گا DE بچے گا اسی پرکار سے یدی ہم AB میں سے AE کو کھٹا دیں گے تو کیا بچے گا BE بچے گا تو اس پرکار ہم نے کھٹانے سے کیا پرابر کیا کھٹانے سے ہم نے پرابر کیا کہ DE برابر ہو گیا BE جو ہمیں صد کرنا تھا تو اس پرکار ہم نے صد کر دیا کہ CE اور AE برابر ہیں DE اور BE برابر ہیں